اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کرنے تاکہ آنے پہلے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اسے لازم سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں اگر یہ آپ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو یقین مانیں رزق عزت شہرت رحمتیں اور برکتیں آپ کی گھر میں اس قدر ہوں گی کہ آپ کی سوچ ہے فرشتے آپ کے لئے دعائیں کریں گے فرشتے گڑ گڑا کر آپ کے لئے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کے گھر میں رزق کی رحمت اطاف فرما آج جو عمل خاص ہے اس کا طریقہ آپ گوشت سے سن لیں سب سے پہلے آپ طریقہ سنیں پھر اس کی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دوں گی آپ نے گوشت جب آپ گھر میں لاتے ہیں تو آپ جب بکرے کا گوشت یاد رکھیں بکرے کا ٹھیک ہے بکرے کا گوشت اگر دیکھیں آپ قربانی کے دن آ رہے ہیں ٹھیک ہے جن جن کے گھر قربانی ہے تو الحمدللہ اللہ آپ مبارک کریں جن کے گھر قربانی نہیں ہو رہی تو وہ اپنے کسی پیارے کے پاس سے جا کر تو بکرے کے ہڈی کوئی سی بھی لے آئے جس کے اندر سراخ ہو جس کے اندر میخ والی جیسے ہڈی ہوتی ہے تو اس کے اندر سراخ ہوتے ہیں وہ والی ہڈی آپ لیں چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو جو نقش میں آپ کو سینڈ کر رہی ہوں سکرین پر آپ وہ نقش مجھ سے بھی لے سکتے ہیں اگر مجھ سے نہیں لے سکتے تو خود اپنے ہاتھ سے لکھ لیں کاغذ کے اوپر اس کی فوٹو کا بھی بے شک کروالیں آپ جتنی مجھ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کی بہن حاضر ہے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا بھی دوں گی اگر کوئی غلطی رہ گئی ہوگی اور آپ کو طریقہ بھی جو ہے وہ بھی بتا دوں گی اور نقش بھی سینڈ کر دوں گی ٹھیک ہے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں کمرس بوکس میں آکے آپ بات کریں آپ کو جو ہے انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دیا جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہڈی جنسی بکرے کی آپ نے ہڈی کوئی سی بھی لے لیں اس کے اندر اس نقش کو بس رکھنا ہے اس کے اندر ریسک کا جو نقش ہے وہ آپ نے رکھنا ہے جو سکرین پہ چل رہا ہے اور جس طرح بتایا جا رہا ہے بلکل ویسے ہی آپ کریں گے ہڈی کے اندر نقش کو رکھ دیں گے اچھا اب جب آپ نے نقش کو رکھ دیا ہڈی کے اندر تو آپ نے تین دن ایک خاص جو ہے ٹائم ہے وہ ہے صبح دس بجے کا تین دن صبح دس بجے کا دن کونسہ ہے جمعیرات کا جمعیرات جمعہ ہفتہ ان تین دنوں میں آپ پڑھائی کریں گے ٹھیک ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس نقش کو اور اس ہڈی کو جو آپ ہڈی لیں گے جس کے اندر آپ نے نقش رکھا ہوگا آپ ایک بات یاد رکھیں ہڈی کو بلکل واش کر لیں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے واش کر لیں واش کرنے کے بعد اس ہڈی کو آپ نے نقش رکھ کے ارکے غلاب ارکے غلاب کے اندر آپ نے اس کو ڈپ کر کے بوتل میں کوئی سے بھی بوتل لے لیں نیسلے کے لے لیں کوئی بھی خالی بوتل لیں اس کے اندر ہڈی جو آپ نے اس کے سراخ والی جگہ ہے اس میں رکھی جو نقش ہے اس کے اندر رکھ کے تو آپ نے ارکے غلاب میں چھوڑ دینا ہے آپ یقین مانیں کہ جب تک یہ ہڈی اور نقش اس میں پانی میں رہے گا ارکے غلاب میں اور اتنا رزق آئے گا آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ ارکے غلاب میں اس کو آپ ڈپ کر لیں آپ نے جب عمل کرنا ہے تو دس بجے آپ نے تیاری کرنی ہے اور تین دن پڑھائی کیا کرنی ہے پڑھنا کتنی دفعہ ہے تین سو مرتبہ پڑھنا کتنی مرتبہ ہے تین سو مرتبہ پڑھ کر آپ نے ہڈی پر نقش پر جو ہڈی آپ نے لی تھی اس کے اندر نقش آپ نے رکھا اس کے پر آپ نے دعا کرنی ہے پڑھ پڑھ اس کو کسی انچی جگہ پر رکھ دینا ہے اب آپ دل چاہے تو صبح کو اٹھ اس برکت والے پانی کا آپ چھٹکاؤ کر سکتے ہیں پتہ ہے ہڈی کا تل میں نے بکری کی کیوں کہا ہے آپ کو وہ اس لئے کہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹے کی قربانی حضرت اس محضرت اس بکری کے گوش کو مناسب سمجھا یعنی دمبے کا گوش آیا تھا تو اس میں جو ہڈی ہڈی ہی لگے گی نہ مرگی نہ کسی اور جانور کی تو آپ وہ ہڈی استعمال کریں ہڈی جو انسی ہے کوشش کریں بکری کی بازو ہوتی ہے تو اس بازو والے حصے کی ہو تو آپ اس بات کو بھی تھوڑا س سمجھ گا اس کے ساتھ جیسے جیسے سکرین پہ آپ کو سمجھ جائے جائے ویسے ہی آپ نے کرنا ہے یا پڑھتے پڑھتے آپ نے دم کرتے رہنا ہے تین دن آپ پڑھائی کریں گے تا ہو یہ باہر کوئی عزت نہ ہو تو وہ یہ عمل ایک دفعہ ضرور کر دیکھیں اگر کوئی کرز میں روبا ہوا ہے اس کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنی بہن کو اور ساتھ میں اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو ضرور انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی جزاک اللہ خیرہ